السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام ممکری آرٹسٹ سید باسط علی شاہ پاکستان کے ایک مشہور آرٹسٹ ہے یہ مختلف لوگوں کی بہت ہی اچھی اور اندہ آواز نکال سکتے ہیں تو اقرار بھئی اب میں سوال کروں گا ہاں نہیں وہ کافی ہو گیا آپ دلتہ میں اندر ہونے والا ہوں یہ حاشمی صاحب بتائیے گا مخلوم جعوید حاشمی صاحب آپ آج کل کس پارٹی میں بھول گیا ہمیں کہ کدھر ہیں آپ آج کل میں انشاءاللہ جس پارٹی میں آج کل ہوں اس پارٹی کا نام اگر آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کان پکڑیں گے کہ جعوید حاشمی اس عمر میں بھی یہ والے کام کرتا ہے کون اسے والے کام جعوید حاشم صاحب آپ کر رہے ہیں آج کل آپ بتاؤں ادھر آؤ اوکے تو یہ نہیں مجھے پتہ لگے کہ میں نے کس سے سوال کرنا ہے عمران خان صاحب خان صاحب یہ دو فال سے زیادہ ہو گیا آپ کی حکومت کو سارے یہ سوال کر رہے ہیں میں بھی وہی گھسا پڑا سوال کروں گا جب سارے کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں میں بھی اس لئے کر رہے ہیں تو میں بھی ساروں میں سے نہیں ہوں سارے دریا میں چھلانگ مارے ہیں آپ پہ ماریں گے سارے دریا میں چھلانگ نہیں ماریں گے سارے اس وقت ذرا برا بھلا کہہ رہے ہیں کمنٹ کو اب کیوں کہہ رہے ہیں یہ نیو نیوز یوٹیوب چینل والوں نے باسط علی شاہ کو انوائٹ کیا اپنے مارننگ شو میں ان کی باسط صاحب سے جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ نے مارننگ شو میں آ کر کامیڈی کرنی ہے چنانچہ یہ چلے گئے وہاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مارننگ شو کے محضبان اور بلائے گئے مہمان سب نے ڈانس کرنا شروع کر دیا سید باسط علی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک سید ہے اور سید غیرت مند بھی ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے کسی کا اثر نہ لیا اور بدستور اپنی جگہ بیٹے رہے لیکن شیطان کے چلوں نے ڈانس کے آخر میں ان سے کہا کہ آپ نے ڈانس کیوں نہیں کیا انجوائے کیوں نہیں کیا یعنی انہوں نے بغیرتی کو انجوائیمنٹ کا نام دے رکھا ہے تو انہوں نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ میں بے ہیائی نہ کر سکتا ہوں اور نہ بے ہیائی میں عصہ لے سکتا ہوں اس پر میں زبان اور دوسرے لوگ سیخ پا ہو گئے اور باسط علی سے خوب بحث و مبایسہ کیا جسے آپ خود سن سکتے ہیں اینی انڈی انڈی اینی انڈی کیا کر رہے ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ باست یار سب اتنا انجوائے کر رہے تھے اس کس نے میوزک کو اتنا انجوائی کیا یہ میوزک نہیں ہے سریام آپ لوگ بھائی آئی پھلا رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگ آپ شو کس طرح کر رہے ہیں کیا انگل ہے اور آپ ڈانس کر رہے ہیں لڑکیاں لڑکے یہ کوئی طریقہ کر رہے ہیں باست ایک سیکند میرا شو ہے ٹھیک ہے آپ مورننگ شو میں آئے ہیں آپ کو مورننگ شو کا فارمیٹ پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ خواتین آرہی ہیں سنگنگ بھی ہوگی ہلا گھلا بھی ہوگا گیمز بھی ہوگی ہلا گھلا سنگنگ یہ کوئی طریقہ کر رہی ہے لیٹ می کمپلیٹ میں نے آپ کی بات سنی نا تو آپ کیسے آکے کیسے تھے کہ بے ہی آئی ہو رہی ہے نہیں اس طرح کا ڈانس خواتین کر رہی ہیں مطلب ہمارا مارشلہ اس طرح کی اجازت دیتا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ کا مارشلہ آپ کو مورننگ شو میں آنے کی اجازت دیتا ہے آپ نے بلایا میمکری کومیٹی کے لیے وہ تو میرا اجازت دیتا ہے کیوں نہیں دیتا اس کومیٹی آسانہ اجازت دیتا ہے یہ ڈانس یہ طریقہ کار نہیں ہے اچھا ایک منتر میرا مہن کو بول کے آئے تھے کہ میں چینل پر جا رہا ہوں اور مجھے دیکھنا میں نے ان کو کہا تھا کومیٹی میری دیکھنا یہ نہیں کہتا بے ہی آئی دیکھنا نہیں یہ سرنکر بلت ہے بے ہی آئی دیکھنا آپ اپنے انفاظ واپس لے لیں باسچ میرے کوئی آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے اب ناظرین ذرا غور کریں ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر بنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فلانے بوڑے سے پردہ کرے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینہ ہیں آپ تو نہیں ہیں قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مومن اپنی نگاہیں نیچے رکھے اسی طرح یہ حکم عورتوں کے لئے بھی ہے لیکن جناب کہاں نگاہوں کو نیچے رکھنا یہاں تو ڈانس ہوا جا رہا ہے اور اسی پر اکتفاہ نہیں ہوتا بلکہ ڈانس نہ کرنے والے کو بے عزت بھی کیا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں اور یہی عورتیں ناچ ناچ کر سب کو اپنا بدن بھی دکھا رہی ہیں اور دوسروں کو دعوتیں گناہ بھی دے رہی ہیں پاکستان میں ایک سوچے سمجھے سکیم کے تحت کبھی عورت مارچ کے ذریعے کبھی آزادی کے نام پہ کبھی اس طرح کے پروگرامز کر کے بے حیائی کو پہلایا جا رہا ہے کیونکہ صاف اور واضح عدیس ہے کہ جب تم میں حیائی نہیں تو جو تمہارا جی چاہے کرو اسی حیائی کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اب ناظرین ذرا غور کرے ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر بنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فلانے بوڑے سے پردہ کرے انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینہ ہیں آپ تو نہیں ہیں قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مومن اپنی نگاہیں نیچے رکھے اسی طرح یہ حکم عورتوں کے لئے بھی ہے لیکن جناب کہاں نگاہوں کو نیچے رکھنا یہاں تو ڈانس ہوا جا رہا ہے اور اسی پر اکتفاہ نہیں ہوتا بلکہ ڈانس نہ کرنے والے کو بے عزت بھی کیا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں اور یہی عورتیں ناچ ناچ کر سب کو اپنا بدن بھی دکھا رہی ہیں اور دوسروں کو دعوت گناہ بھی دے رہی ہیں پاکستان میں ایک سوچے سمجھے سکین کے تحت کبھی عورت مارچ کے ذریعے کبھی آزادی کے نام پہ کبھی اس طرح کے پروگرامز کر کے بے حیائی کو پہلایا جا رہا ہے کیونکہ صاف اور واضح عدیث ہے کہ جب تم میں حیائی نہیں تو جو تمہارا جی چاہے کرو اسی حیائی کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اسی حیائی کی وجہ سے ہم بڑوں کی تابداری کرتے ہیں جس معاشرے سے حیائی ختم ہو جائے وہاں کچھ نہیں رہتا سید باسط علی شاہ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں آپ سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ سب اس کے سپورٹ کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بے حیائی پہلانے والوں کا مو کالا کیا جا سکے والسلام